ہیلو گائیز ویلکم بیک تو میرے چینل جی اے پیل آج کی اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کس طرح سے آپ خود سے فائنل ایکزیٹ ویزا یا ایکزیٹ ریئنٹی ویزا کے لیے آپ لائے کر سکتے ہو تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپشیر پر لاؤگن ہونا ہوگا تو چلیے لاؤگن کرتے ہیں اور پوری پروسس کو دیکھتے ہیں آپ کو گوگل کروم براؤزر پر آ جانا ہے اور یہاں پہ اپشیر لاؤگن ٹائپ کر لینی ہے اس کے بعد یہاں سے فرسٹ والا جو آپشن ہے اس پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ انٹر کر لاؤگن ہو لینا ہے جیسے ہی آپ لاؤگن پہ کلک کریں گے آپ کے ریشٹرڈ موبائل پہ ایک ویریفیکیشن کوڈ جائے گا جسے آپ کو یہاں پہ انٹر کر لینی ہے کوڈ کو انٹر کر لینے کے بعد آپ پھر سے لاؤگن پہ کلک کر لیں گے اپشیر کے ہمپیج پہ آنے کے بعد ایک اوپشن ہے آپ کے پاس my services کا اس پہ کلک کر لینی ہے services میں آنے کے بعد آپ کے پاس بہت سارے options ہے اس میں آپ کو passport والے اوپشن پہ کلک کر لینی ہے یہاں پہ آنے کے بعد visa request ایک اوپشن ہے اس پہ کلک کر لینی ہے visa request پہ آنے کے بعد آپ اس process کو تین steps میں complete کر سکتے ہیں تو پہلا step یہ ہے کہ آپ کو final exit visa یا پھر exit royalty visa کے لیے request submit کرنی ہوگی request submit کرنے کے بعد آپ کو 10 دنوں تک wait کرنا پڑے گا دس دن کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو پانس دن ایکشٹر ملیں گے ان پانس دنوں میں آپ ویزا کی فیس پیمنٹ کرنے کے بعد ویزا ایشو کر سکتے ہیں اس پروسس کو کمپلیٹ کرنے کے لئے یہاں پہ کچھ ایمپورٹنٹ اسٹرکشن دیے گیا ہے جسے آپ کو فالو کرنی ہے تو پہلا انسٹرکشن یہ ہے کہ ویزا ریکویسٹ سمیٹ کرنے کے بعد آپ دس دن تک ویٹ کریں جیسے ہی دس دن کمپلیٹ ہوں گے آپ کو پانس دن کا ایکشٹر ٹائم ملے گا ویزا ایشو کرنے کے لئے اس کے بعد آپ کی ریکویسٹ ایکسپائر ہو جائے گی دوسرا انسٹرکشن یہ ہے کہ اگر آپ کی کمپنی ریکویسٹ ایکسپٹ نہیں کرتی ہے تو منسٹری آف لیور اینڈ سوسیل ڈیولمیٹ اوبجیکشن کو ریویو کرے گی اور دس دنوں کے اندر ڈیسیزن لے گی یہ جو دس دنوں کا ٹائم پیریڈ ہے وہ ویزا ریکویسٹ کرنے کے ڈیٹ سے شروع ہوتا ہے نہ کی اوبجیکشن ڈیٹ سے یعنی کہ جس دن آپ کی کمپنی نے ویزا ریکویسٹ ریجیکٹ کیا اس دن سے یہ شروع نہیں ہوتی بلکہ جس دن آپ نے ویزا کے لئے ریکویسٹ سمیٹ کیا تھا اس دن سے یہ کاؤنٹ ہوتا ہے تیسرا انسٹرکشن یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے ریکویسٹ کا اسٹیٹس اس سرویس کے طرح ٹریک کر سکتے ہیں اس ویزا کو اپلائے کرنے کے لئے کچھ سرویس کنڈیشن بھی ہے جسے آپ کو فالو کرنا ہوگا جیسے کی بزنس آرنرز یا ورکرز کو مرا ہوا بھاگا ہوا یا استقام والیشن جیسی استیتیوں میں ریشٹرڈ نہیں کیا جانا چاہیے ورکرز کے خلاف سارے ٹریک والیشن پیٹ ہونے چاہیے نیکسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ ورکرز کے پاس کوئی اور ویلیڈ ویزا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد کی کنڈیشن یہ ہے کہ ورکرز کو ویزا ریکیش سمیشن کے وقت سعودی میں موجود ہونا چاہیے اور جو لاسٹ کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ورکر کے پاس ویلیڈ اقامہ اور پاسپورٹ ہونا چاہیے ایک زی ٹرینٹی ویزا کے لئے کچھ خاص شرطیں ہیں جیسے کی اقامہ کی ویلیڈیٹی ویزا دوریشن کے علاوہ کم سے کم تین منت تک ویلیڈ ہونا چاہیے ویزا کی ویلیڈیٹی کو ویلیڈیٹی کو ریٹرن بیفور اس اوپشن کے تھرور تیہ کر سکتے ہیں جس کی ڈیوڈیشن ڈیز میں انسٹ کرنی ہوگی لیکن یہ تیس دنوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ویزا ایشو کرنے سے پہلے ویزا کی فیز پیڈ ہونی چاہیے اور جو لاسٹ کنڈیشن ہے اس سرویس کے لئے آپ کو سبھی شرطوں کو اگری کرنی ہوتی ہے اگر آپ فائنل ایگزٹ ویزا ایشو کر رہے ہیں تو اس کے لئے بھی کچھ خاص شرطیں ہیں جیسے کی ورکرز کا سسٹم میں کوئی ریجسٹرڈ ویہیکل نہیں ہونا چاہیے اور جو لاسٹ کنڈیشن ہے اس سرویس کے لئے آپ کو سبھی شرطوں کو اگری کرنی ہوتی ہے سارے کنڈیشنز اور انسٹرکشن دیکھ لینے کے بعد آپ یہاں پہ ایک اوپشن آپ کو ملے گا create request for visa اس والے اوپشن پہ آپ کلک کر لیں گے آپ جیسے ہی اس ویٹرن پہ کلک کریں گے آپ کے پاس دو اوپشن ملے گا ایک اگر آپ final exit visa لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ اس والے اوپشن کو کلک کریں گے اگر آپ exit warranty visa نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اس والے اوپشن پہ کلک کریں گے یاد رکھیں یہ جو exit warranty visa ہوگی اس کی entry single entry ہوگی یہاں پہ کلک کرنی کے بعد آپ 30 days انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ جو check box ہے اس پہ mark کر لیں گے اس کے بعد next button پہ کلک کر دیں گے جیسے ہی next کریں گے آپ کے پاس یہاں پہ confirmation box کھلکے آئے گا آپ اس پہ confirm کریں گے اور آپ کی جو request ہے وہ submit ہو جائے گے تو guys اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو like کریں share کریں اور اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو subscribe کریں تو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے take care and bye bye